اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ سب لوگ خیریت سے ہی ہوں گے اور اللہ تعالی آپ لوگوں کو خیریت سے ہی رکھیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سیالکوٹ کے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں جسے لوگ سٹیل مین کے نام سے جانتے ہیں جی ہاں آپ نے بلکل سٹیک سنا ہے سٹیل مین کیوں کہتے ہیں ان کو اس کی وجہ دیکھئے یہ ویڈیو میں تو ویڈیو دیکھ کر آپ کو تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ سیاہ سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں انہیں سٹیل مین کے نام سے کیوں پکارتے ہیں جی ہاں اسی وجہ سے ان کو سٹیل مین کے نام سے پکارتے ہیں اس کی وجہ ہے ان کی بے شمار طاقت اور انرجی یہ اپنے آپ کو باکسر منوانا چاہتے ہیں جی ہاں یہ محمد علی باکسر کی جگہ اب آنا چاہتے ہیں کیونکہ محمد علی جو باکسر ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن سب جانتے ہیں کہ انہوں نے باکسنگ کے میدان میں اپنا کتنا نام کمایا ہے تو یہ لڑکا جو ہے اس کا نام ہے سید امیر حمزہ حیدر عباس شاہ دیکھئے اس ویڈیو میں کیسے نوجوان نے گاڑی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے بھئی اس کے لئے تو بہت زیادہ ہمت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالی نے آپ کو دے رکھی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے آپ کی محنت کا بھی بہت کردار ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایک اچھا باکسر منوانا چاہتے ہیں محمد علی کے لیول کا تو جناب اس لڑکے کا کہنا ہے کہ یہ ایک دفعہ ایک شاپ پہ گیا جو سپورٹس کے سمان سے ریلیٹڈ شاپ ہے یہ وہاں پر گیا ہے گلوز کو بائی کرنے کے لیے تو ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر میں نے ایک فوٹو دیکھی دیوار پہ لگی بھی جو کہ محمد علی واکسر کی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ تم ان کو نہیں جانتے ان کا تو واکسنگ میں بڑا نام تھا لیکن یہ اب اس دنیا میں نہیں رہے یاد رہے کہ ایک واکسر جو ہے وہ پنتالیس سال سے لے کر پچاس سال کی عمر تک جو ہے وہ واکسنگ کر سکتا ہے اس کے بعد وہ واکسنگ نہیں کر سکتا محمد علی نے بھی اتنی ہی ایج میں پنتالیس سے پچاس کے بیچ میں ہی جو ہے اتنا ہی واکسنگ کیا ہے اب یہ لڑکا جو ہے یہ کہتا ہے کہ وہاں سے میرے اندر اس چیز کو لے کے جذبہ پیدا ہوا کہ اگر محمد علی نہیں تو کیا ہوا حمزہ تو ہے نا میں ان کی جگہ لوں گا میں آؤں گا میدان میں آگے اور میں انشاءاللہ جلد جلد اتنی محنت کے بعد اتنی محنت کروں گا اتنی محنت کروں گا ہمت نہیں ہاروں گا لیکن اس لڑکے کو تھوڑا سا دکھ اس بات کا ہے کہ اس میں اس کے والد نے اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا اگر اس کے والد اس کو سپورٹ کرتے تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت آگے جا سکتا تھا اس لڑکے کا کہنا ہے کہ جیب میں کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری میں آگے بڑھوں گا اور ایک دن اپنا نام محمد علی باکسر کی طرح ضرور بناوں گا سیالکورٹ کے لوگ تو ویسے ہی بہت ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں آپ کو بتاؤں کہ جو بلال سعید ہیں جن کے گانے اب بڑے مزے لے لے کے سنتے ہیں ان کا تعلق بھی سیالکورٹ سے ہی ہے اور ایسے ہی سیالکورٹ سے بہت ہی نامور لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں علامہ اقبال ہی بہت بڑی مثال ہے اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اب یہ لڑکا جو حمزہ ہے نا مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت آگے جائے گا ترقی کرے گا ہماری بیسٹ فشیس اس کے ساتھ ہیں اس لڑکے کا تعلق سیالکورٹ میں تحصیل بزار سے ہے لڑکے کا کہنا ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے لڑکوں کے ایک گروپ میں جھگڑا ہو گیا تو ایک لڑکا جو ہے وہ میری طرف بڑھ کے مجھے مار رہا تھا اور میں اپنے سیلف ڈیفنس میں جس طریقے سے اس کے ساتھ لڑ رہا تھا نا ایک آدمی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کچھ ہی وقفے کے بعد جب یہ لڑائی ختم ہوئی تو اس آدمی نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا باز سنو تم باکسر ہو باکسنگ کرتے ہو تو لڑکے نے کہا وہ کیا ہوتا ہے میں تو نہیں جانتا تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے تم لڑ رہے تھے نا اس سے تو مجھے یہی شک ہوا کہ شاید تم ایک باکسر ہو یا باکسنگ کرتے ہو اس لئے تمہیں اتنا پتا ہے کہ اپنے سیلف ڈیفنس میں کیسے لڑتے ہیں تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہوں گیا اس وجہ سے بھی میرے اندر باکسنگ کو لے کر جو ہے جذبہ پیدا ہوا اور میں نے سوچا کہ میں آگے آؤں گا رہے یہ ویڈیو دیکھئے اس کی موسیقی باکسر بننا کو اتنا آسان کام نہیں ہے آپ کو بہت سی چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور حمزہ کو بھی بہت سی چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے لیکن وہ کر رہا ہے اس کیلئے وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ اچھی ڈائیٹ لینا پڑتی ہے صبح کے وقت دودھ اور بادام لینے پڑتے ہیں اور پھر دوپہر کے وقت پائے یا اس طرح کی کوئی ہیلڈی فوڈ جو ہے میں وہ لیتا ہوں اور رات کو میں صرف عام کے ساتھ روٹی کھاتا ہوں اس کے علاوہ میں گول گپے کھٹی چیزیں اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں جس سے میرا گلہ خراب ہو یا میری انرجی میں تھوڑا فرق آئے میں صرف اور صرف وہ چیزیں لیتا ہوں جو مجھے انرجی اور مجھے ہیلڈی لگتی ہیں باقی تمام چیزوں کو میں نے بند کر رکھا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے بھائی تو حمزہ میری بیسٹ فشیز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ اسی لگن کے ساتھ محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن آپ بہت ترقی کریں گے اور محمد علی باکسر بننے کا خواب جو ہے وہ آپ کا ضرور پورا ہوگا بس محنت کرتے رہیے اور انشاءاللہ تعالی آپ جلد جلد اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے نئے ویڈیو کے آنے کا انتظار کیجئے اور تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے پاکار username paragraph مجھے دیجئے اطامنے کا انتظار کی جگہ مجھے دیجئے اچھے باک데ویں کے لیے repente ٹھر جویدے موسیقی